سب سے اہم جز یہ ہے کہ خاندان ہے اور وہ خاندان کی محبتیں جب ہمارے لوگ باہر بھی ہجرت کر کے جاتے ہیں بزروتِ معاش تو وہاں بھی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ خاندان کاش ہمیں معاش بھی پاکستان میں مل جاتا تو ہم وہ خاندانی اغدار لے کر جاتے ہیں اس خاندان کا ستون جو ہے وہ وہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا ماں باپ کا تعلق سے تعلق ان کا احسان مند رہنا اور قرآن کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو میں ہر نماز کے بعد دعا وہ اس کو دوراتا ہوں کہ ربِ ارہم ہما کمارا بیانی صغیرہ کہ میرے ماں باپ پر اللہ وہ رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن پر مجھ پر رحم کیا تھا بڑی خوبصورت دعا ہے تو یہ شکر ماں باپ کا آپ ادا کرتے رہیں اس کے بعد میں یہ موقع اچھا جانتا ہوں کہ جس راستے پر آپ نکل رہے ہیں اس راستے کے حوالے سے کچھ نصیحتیں آپ کے سامنے میں رکھ سکوں اور سب سے پہلی نصیحت جو آج کل کی دنیا میں کمیونکیشن سکلز کے اعتبار سے بہت اس کا پرچار رہتا ہے ٹیچرز ان سکلز کو استعمال کرتے ہیں انسانوں کو اس کے متعلق طلبہ کو بتایا جاتا ہے اور اگر آپ کاروبار میں جائیں گے تو کاروبار میں بتایا جائے گا ہر بزنس لیکچر کا حصہ بنتا ہے وہ ایک کمیونکیشن سکلز اور اس کمیونکیشن سکلز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی روایات ہیں اور قرآن جو ہے وہ ایک بہت بڑا راستہ کھولتا ہے اور اس کو بھولیے گا مت کیا راستہ کھولتا ہے تو سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ کی دعا وہ مجھے یاد آتی ہے جو ذہن نشین کرلو آپ واقف ہیں میں صرف یاد دہانی کر رہا ہوں اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ دینا چاہتا ہوں یہ بڑی سمپل سی چار چیزیں ہیں اللہ سے کیا دعا ہے جو آپ کا شروع ہوا ہے معاملہ کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے یا اللہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے تو آپ کا سینہ کھلنا شروع ہوا اور یہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے جب دعا کی تو وہ جب کی جب وہ گھبرا رہے تھے اور اللہ کا حکوم ہوا کہ فیرون کے دربار میں جاؤ اور میرا پیغام لے کر جاؤ تو وہ ڈر بھی رہے تھے گھبرا بھی رہے تھے اللہ سے التجاہ بھی کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ان کو نہ ملے تو اللہ تعالی نے کچھ تو ان کو نعمتیں ادا کی جس کے اندر اسائے موسیٰ اور کہا کہ ہاتھ تم قرآن کی واقعات ہیں کہ ہاتھ تم اپنے بغل میں ڈالو گے تو اس میں سے پھر روشنی نکلے گی یہ اس لیے کہ ان کی حمد بڑھائیں تو دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یا اللہ میرا کام آسان کر دے پہلے یہ کہا کہ میرا سینہ کھول دے پھر کہا کہ میرا کام آسان کر دے اور اس کی وضاحت بائبل کے اندر بھی ہے اور اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت موسیٰ سے جب اللہ تعالی نے کلام کیا تو جب حضرت موسیٰ آئے تو اللہ نے کہا کہ چپلیں اتار دو یو آر آن سیکرڈ لینڈ کیوں کہ اللہ سے تم بات کر رہے ہیں تو کرسچن ورلڈ کے اندر حضرت موسیٰ کی جو اس موقع پر تصاویر ہیں اس میں حضرت موسیٰ بیٹھے میں اور ان کی چپلیں سائیڈ میں رکھی ہیں تیسری بات انہوں نے کہی جس کا ان کو قرآن کے اندر حضرت موسیٰ کے حوالے سے بائبل میں حضرت حارم کے حوالے سے کہ یا اللہ میری زمان کے اندر جو لکنت ہے وہ کھول دے تاکہ میں ایکسپریسیو ہو جاؤں تین بار بڑے اہم باتیں یہ زندگی میں کوشش کرتے رہے نا مگر یہ کہ یہ سیکولر باتیں ہیں اپنی جگہ پر مگر یہ تو اسلام کی روح اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا اس کے ساتھ یہ چیزیں ڈالی ہیں کمیونکیشن کی میرا آپ سے تعلق وہ ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے اندر اگر میری انٹیگریٹی شامل ہو جائے تو میری گفتگو بڑی اہم ہو جاتی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹیگریٹی کا سب سے بڑا مظاہرہ یہ کیا کہ جب وہ پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے کہا کہ اسلام کا پیغام دیا تو دیکھا تمہیں میری بات پر یقین ہوگا کہ میں کہوں کہ پیچھے فوج ہے تو تم مانو گے تو لوگوں نے کہا ہاں ہم مانیں گے تو کمیونکیشن کے اندر انٹیگریٹی ایک بڑی بنیاد ہے تو لہٰذا اس کو تھامے رکھنا اس کو مت چھوڑنا پاکستان ایک جنگ میں مبتلا ہے بیمانی کے خلاف کرپشن کے خلاف تو آپ جیسے نوجوانوں کو اس سے بہتر نصیحت کیا ہوگی کہ اس کا دامن مت چھوڑنا یہ انسانیت کی اور اسلام کی اور مسلمانیت کی بنیاد ہے اور آخری بات کیا ہے again a communication skill which is you need desperately is یہ کہ میری بات لوگوں کی سمجھ میں آئے یہ حضرت موسیٰ کی چند چار اللہ سے دعا تھی اور میں سمجھتا ہوں میری بھی دعا ہے اور آپ کی بھی دعا ہے اس کو ذہن میں رکھیں اس کے بعد اگلا قدم میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا موقع ہے آپ سے گفتوکا عام طور پر آپ اپنی convocation اور اپنی ڈگری ملنے کے حوالے سے یہ یاد رکھیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں بھی آپ کو یاد دلا دوں جو آپ کے زندگی کے اندر شاید جب یاد آئے گی تو ایک بنیاد بن جائے گی تو ایک دن حضرت ابو زرغفاری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں اکیلے پایا اور کیا خوش قسمتی ان کو محسوس ہوئی کہ میں اپنے نبی سے کچھ باتیں پوچھ لو تو انہوں نے حضور سے پوچھا اکیلے میں بیٹھے تھے کہ آپ کچھ مجھے فائدے کی باتیں بتا دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فائدہ اٹھاؤ تو ابو زرغفاری صاحب نے رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کس چیز کا تو انہوں نے کہا وقت کا فائدہ اٹھاؤ وقت بہت قریمتی ہے جو وقت تم کو ملا ہے اس وقت کا فائدہ اٹھاؤ اگر آپ اپنے بزرگوں سے اور والدین سے پوچھیں گے تو وہ وقت کا آپ کو اہمیت بتا دیں گے کہ وقت گزر رہا ہے اور نوجوانی کے اس عالم میں شاید اندازہ نہیں ہوتا تو میرے نبی کہتے ہیں کہ وقت کا فائدہ اٹھاؤ زندگی کا فائدہ اٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ذروں کے مقابلے میں اللہ نے تم کو زندگی دی اس کا فائدہ اٹھاؤ اپنی اچھی صحت کا فائدہ اٹھاؤ کیونکہ جب آدمی طاقتور ہو آپ جیسے نوجوان جب تک طاقتور ہیں اس کا پورا فائدہ اٹھاؤ اللہ نے یہ بخشی ہے اس کا احتمام کرو اپنی جوانی کا فائدہ اٹھاؤ اور جوانی کی عبادت تو جوانی کی جد و جہد سے آپ واقف ہیں پھر دولت اگر مل جائے تو دولت کا فائدہ اٹھاؤ صرف اپنے لیے نہیں کتنا آدمی کھائے گا کتنا سوئے گا کتنا اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے دوسروں کے لیے فائدہ اٹھاؤ باتوں کو تعلومت انگریزی میں کہتے ہیں پروکیسٹرینیشن باتوں کو تعلومت جو دیو ہیں آپ نے پڑھائی کے اندر دیکھ لیا ہوگا جو چیز دیو ہے اس کو آپ پورا کریں اور زندگی کے اندر بھی اچیورز بنے this country is going to be an achieving nation and where do we start with youngsters like you you will take it beyond where we have brought it ہے نا آپ کے اندر وہ طاقت ہے آپ کے اندر وہ علم ہے اور آپ کے اندر وہ جستجو ہوگی وقت ضائع مت کرو اور اپنی جہالت کو ہمیشہ مانو کتنی بڑی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا علم حاصل ہوتا ہے پتا چلتا ہے کتنے اور دروازے ہیں جو میں نے عبور کرنے ہیں practice what you preach حضور کی حدیث ہے کہ وہ کسی ماں آئی حضور کے پاس بچہ لے کر کہ یہ شہد کھاتا ہے میٹھا کھاتا ہے تو حضور نے کہا کل آؤ جب کل آئی دوسرے دن آئی تو حضور نے اس کو منع کیا تو حضور نے کہا کہ پہلے میں نے ایک دن شہد چھوڑا ہے تاکہ میں نصیحت کرنے کے قابل تو ہوں تو practice what you preach otherwise سب ہوا میں باتیں ہیں لوگ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے اگر وہ اس پر پورا اترتا ہے تو لوگ بات ماننے کو تیار ہیں پھر اہم بات نماز کو اہمیت دو نماز is a ritual which reminds you of how to treat other people it links you with God and then reminds you how to treat your باقی انسانوں کے ساتھ کیا کرو گے اپنا حساب رکھو and one of the practices I did جب میں آپ کی عمر میں تھا تو میں رات کو مجھے کسی نے کہا کہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ دن بھر کا جلدی سے حساب کر لو اگر کوئی غلط کام کیا ہوگا تو اپنے conscience کو دوبارہ اُبھارنے کی کوشش کرو تو اپنا حساب رکھو اللہ کو آسانی کے وقت میں یاد رکھو آسانی آتی ہیں آدمی مشکل وقت میں اللہ کے عادے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اللہ کو آسان وقتوں میں یاد کرو اور غیبت مت کرو آج کل تو یہ واتس ایپ اور اجیس ساری چیزیں آپ کے لئے ٹولز ہیں مگر ان ٹولز کو صرف ادھر سے خبر ملی کسی کی اور ادھر بھیج دی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے میں تو پارلمنٹ میں بھی اس کی اہمیت کی گفتو کر چکا ہوں تو آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں آپ باقی سوچئے گا خود میں تو صرف نقاط وضع کر رہا ہوں اور صرف یہ حضرت ابو ذر کو جو آسانی ملی کہ حضور اکیلے بیٹھے ہیں مسجد میں تو وات بیوٹیفل ایڈوائس ہی گاڈ اور فاسق کی خبر سے احتیاط کرو یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے یہاں میں بات نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر بھی آیت ہے اور آج کل بڑی اہمیت رکھتی ہے but that will take me on a different track میں آپ سے اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیونکہ آپ یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی ہیں تو زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے اب میں ٹیکنیکلی اس بات پر آ جاؤں کہ آپ سے کیا امیدیں ہیں پریکٹیکلی یہ تھی دیکھو روح مزاج کردار اس کے ساتھ علم اور اس کے ساتھ فیزیکل ایگزیسٹنس مل کر ایک انسان بناتا ہے معاشرہ آپ سے کیا توقع کرتا ہے معاشرہ آپ سے پروڈکٹیوٹی کی توقع کرتا ہے اور آنس پروڈکٹیوٹی کی توقع کرتا ہے اور اخلاقی اخلاقی گفتگو اور اخلاقی زندگی کی توقع کرتا ہے تو زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے میں نے اس سال اپنی دس کتابوں کے اندر تین کتابیں بڑی اہمیت میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے آپ کے ساتھ گفتگو بھی کر رہا ہوں بڑی اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ کامران بنگش مثال کے طور پر ایک نوجوان منسٹر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور آپ کے بہت سارے اساتذہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ میں سمجھتا ہوں سوشل لیڈرشپ ملکوں کی پاکستان سمیت پولیٹیکل لیڈرشپ ملکوں کی پاکستان سمیت اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ کتنی تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے اور کیا تیاری کرنی پڑے گی بہت تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے کیا تیاری کرنی پڑے گی تو اس زمانے کے اندر جہاں آپ قدم رکھ رہے ہیں تو میں چھے ڈیز انگریزی میں ڈیز کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں معاشرہ بدل رہا ہے ایک تو ڈیجیٹالائزیشن ہو رہی ہے ہر چیز ڈیجیٹالائز ہو کر ریکارڈ کیپنگ کے اعتبار سے اور ہر کمیونکیشن کے اعتبار سے بہت فنانمینل شفٹ ہے پیراڈائم شفٹ ہے ڈیجیٹالائزیشن دوسری ہے ڈیسرپشن ڈیسرپشن کا یاہر آپ جانتے ہیں مطلب یہی ہے کہ ایک چیز جو ایکزسٹ کرتی ہے یا تو وہ بڑی تیزی سے بہت زیادہ موڈیفائی ہو جاتی ہے یا وہ گر جاتی ہے اور نئی چیز آ جاتی ہے تو ڈیسرپشن دوسرا تیسرا ڈیمنٹائزیشن چیزیں سستی ہوتی جا رہی ہیں مفت فلمیں دیکھ لیتے ہیں مفت کمیونکیشن ہے آپ نے فون اٹھایا واتس ایپ پر کسی سے بات کر لی یہ یہ ہے ڈیمنٹائزیشن کہ ہر چیز آ جاتی ہیں ڈیمٹیریلائزیشن میں پرانی چیزیں ٹوٹلی ڈسکارڈ ہو جاتی ہیں میں بزرگ بیٹھیں آپ کے والدین روزوں پر صبح اٹھتے تھے الارم بچتا تھا الارم کے متعلق غلط لگا دیا غلط ہو گیا بچتا تھا کبھی بجا کبھی نہیں بچا یہ سب چیزیں ڈسکارڈ ہو کر نئے انسٹرومنٹس آ گئے آپ کے ہاتھ میں اور ڈیموکرٹائزیشن یعنی جمہوری انداز سے یہ ہر شخص تک پہنچ گئے میں نے پچھلے دنوں ایک بڑا اچھا پروگرام ہے آپ لوگ واقف ہوں گے آپ کے لیے نہیں آپ کے لیے بھی مگر آپ کے لیے نہیں جو کم تعلیمی آفتہ لوگ ہیں کہ وہ پاکستان کو بڑی سخ ضرورت ہے میں آپ سے ابھی ذکر کروں گا کہ پرائیم منسٹر ابھی چائنہ گئے اور اس کے بعد پھر روس گئے اور ہم نے کیا ان سے بات کی اور وہاں سے کیا ملا اس کے لیے میں چاہتا ہوں آپ اور ہمارے لوگ تیار ہوں کیا ملا کیا لوگ دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف کہ ایک یوت بلج ہے بہت بڑا لوگوں کے موں میں پانی آیا ہوا ہے کہ آپ کے ہاں اتنے لوگ ہیں نوجوان اور دنیا کو بڑی سخ ضرورت ہے دنیا کو ضرورت ہے یہ جو بات یہ کر رہے تھے کہ یہاں تعلیم بھی اور آپ کا روزگار یہاں مل جائے گا دنیا آپ کی مارکٹ ہے and let me give you a few examples ایک digital skills program ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ ان graduates ان کے لیے ہے جنہوں نے middle metric یا FSE کر کر higher education پہ نہیں آئے اس کو کتنے لوگوں دیکھو بھوک کتنی ہے 22 لاکھ نوجوانوں نے پاکستان میں اس کو access کیا 22 لاکھ تو can you imagine the thirst in the people اس میں سے 7 لاکھ نے پاس کیا اور مزید پاس کریں گے اور 15 لاکھ اس سال پھر شروع ہوں گے کیا ہے وہ اس کے اندر میں نے پچھلے دنوں صرف آپ کو بتا رہا ہوں مطلب دنیا کتنی کھلی اور کتنی بڑی ہے لہٰذا don't depend on employment in پاکستان آپ یہاں بیٹھ کر you can get employed everywhere تو میں نے پانچ ان کے سٹار پرفارمز کی فیرس مانگی پانچ تو تصویروں سمیت آگئی کہاں کہاں کے لوگ تھے اور یہ matriculate اور نوجوان مگر دنیا کتنی کھلی ہے ان پانچ کی جو تفصیل آئی ایک اکوڑا خٹک کا ایک سابق خٹا کا ایک شیگر کا ایک جھنگ کا اور ایک تو وہ پانچ بچے وہ تھے جنہوں نے پچھلے سال they made 150,000 ڈالرز پر پرسن ریمار کے بات اچھا یہ وہ راستے ہیں یہ آپ سے کم کوالیفائیڈ بچے ہیں تو آپ کے لیے تو بہت کھلا ہوا ہے پھر ایک اور میں نے کام چروع کیا تھا پریسیڈنشل انیشیٹیو ون آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کے لیے امتحان کے لیے انٹری ایگزائم کے لیے نیشنل سریڈیم میں پچھلے اتوار کو چوبیس ہزار آٹھ سو بچے نیشنل سریڈیم کے باہر یعنی میدان میں نہیں اپنے وہاں بیٹھے ہوئے ٹیسٹ دے رہے تھے چوبیس ہزار آٹھ سو اس میں صرف تین لوگوں کو جو پہلے یہ پروگرام کر چکے تھے ان کو سامنے لے کر آئے ایک انیس سالہ بچہ made his half a million ڈالرز انیس سال کا تو یہ ہے democratization یہ ہے عوامی کیفیت یہ elite کی کیفیت نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ آیا اس نے پڑھا یہ ہے democratization یہ ہے emancipation یہ ہے وہ کیفیت کہ جب انصاف سارے معاشرے کے اندر اور معیشت کے اندر ہو half a million ڈالرز ایک خاتون جو دو بچوں کی ماں ہے making fifteen thousand ڈالرز a month ایک بچہ جس نے دو لاکھ ڈالر بنائے تو یہ تعلیمیافتہ ہے تو لہٰذا اس کا مطلب کہ آپ کے لئے تو پورا راستہ کھلا ہوا ہے تو اب اس کی ضرورت کیا ہے جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ علم کو عام کیا جائے اور کتنی ضرورت میں بتاؤ اور یہ میں ایڈیس کر رہا ہوں جناب آپ کو کامران بنگر صاحب اور آپ سے چانسلر صاحب اور دوسروں سے اور ایچی سے بھی کر رہا ہوں کہ we have to increase the production of people like you کتنی ضرورت ہے بل گیٹ صاحب آئے تھے بل گیٹ صاحب کے ساتھ ایک گفتو کے اندر یہ بات میں نے بھی کی اور بھی کی کہ only in one small field of IT دنیا کو 2030 تک 8 کروڑ لوگ چاہیے اور وہ ہے سائبر سیکیوریٹی اور بہت ساری فیلڈ ہیں میں صرف ایک فیلڈ کے نمبر بتا رہا رہا ہوں آپ دنیا پروڈیوز ہی نہیں کر سکتی ضرورت ہے تو اس وقت ایمپلائیمنٹ کی دکانیں آپ کے لئے کھلی ہوئی ہیں جتنے آپ ہیں اس سے دس ہزار زیادہ جابز کھلی ہوئی ہیں یہ کمیونکیشن جو حضرت موسیٰ کی آپ سے میں نے بات کی تو کمیونکیشن کی دنیا ہے دنیا کھل گئی ہے ریچ آؤٹ اور آپ سے کیا گزارش ہے جناب اساتذہ سے کہ ایک پیرڈائیم شفٹ ہے جو ہم جیسی عمر کے لوگوں کے ذہن میں مشکل سے آتی ہے اور ہم جیسی عمر کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کرنے والے ہیں تو ایک عجیب مشکل ہے مشکل یہ ہے کہ علم اتنا ہے اور اگر یہ اسی انداز سے کئی سال کی ایجوکیشن میں برک تیہ نہیں کر سکتا جو ہمیں تیزی سے تیہ کرنے بیچینی کے ساتھ تیہ کرنے تو کیا پیرڈائیم شفٹ کی ضرورت ہے کہ جو ہائیبری ٹریننگ مجھے خوشی بھی آپ نے اس بات کا ذکر کیا آن لائن ہائیبری ٹریننگ کو زیادہ عام کیا جائے ایجوکیشن بھی سستی ہوگی یعنی there is a university which is doing only virtual education ایک لاکھ تیس ہزار میں بیچلرز کی ڈیکری دی جا سکتی ہے دی جا سکتی نہیں ہے چھپن ہزار سٹوڈنٹس ہیں ان کے ایڈمیشن دیتے ہیں یہ پاکستان کی ایڈیویسٹی کا آپ سے ذکر کر رہا دنیا میں ضرورت ہے اس تھی جو 10 years ago یہ ہے وہ پیرڈائم میں جو آپ سے کتابیں اس سال کے لئے کی اس میں تین کتابیں ہیں جو اس بات کا ذکر کرتی ہیں کتنا تیزی سے یہ ایکسپونننشل چینج آرہا ہے اور کتنے سلو ہم لوگ ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں تو ڈیجیٹل دے رہا ہوں آپ کو بہت سارے جناب فل کورسز کریں آپ اس میں خوش رہیں کہ سرہج یونیورسٹی ہم اتنے گریجیٹ کرتے ہیں بٹ میرے ملک کی ضرورت تو اس سے کہیں زیادہ ہے اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ میں اپنے ملک کی ضرورت کا اظہار آپ لوگوں کے سامنے کروں اور آپ کے پروسپیٹس کو سرا ہوں کہ کتنے پروسپیٹس ہیں آپ کے ماشاءاللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے اب آپ کے سامنے صرف گفتو ختم کرتے کرتے یہ بات رکھوں کہ جو آپ کو مزید آپ کے خیالات کو بہتر کری دو باتیں رکھنی ایک تو یہ کرنی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب چائنا گئے اور پانچ ون ون سیچویشن لے کر گئے ایک اگری کلچر تھا پاکستان کے اندر اگری کلچر کے اندر بے انتہا ترکتی ہو سکتی ہے اور میں مثال دیتا ہوں کہ نیدر لینڈز جو پاکستان سے انیس گنا چھوٹا ہے وہ دنیا کا سیکنڈ بگس پروڈیسر آف فوڈ ہے زمین سے بھی نہیں گورٹیکل فارمنگ ملا لیجے اور پاکستان کے اندر انڈیجنس بات ہونے لگی تو اگری کلچر صرف یہ ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو فیٹ کریں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ اگری آئے تھے وہ بھی کامیاب رہے آٹومیٹیو اور ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان ٹوڈی has the largest middle class compared to in the history of پاکستان ڈیالیس یا سینتالیس فیصد of middle class بن گئی ہے دنیا کی جو پانی آتا ہے وہ آپ یوت کے نمبر سے آتا وارقباد دیتا ہوں کہ ہم نے تو صرف یہ سوچا تھا کہ چپ ڈیزائننگ ہم یہاں کریں گے اور چپ کو پیکج کریں گے یہاں پر وہاں پر گئے جب پرائیم منیسٹر صاحب لوگوں سے ملے تو وہاں پر اس بات کے بھی پروپوزرز آگئے کہ ہم چپ منیفیکچرنگ چائنہ سے پاکستان لے آئیں گے بہت بڑی خبر تھی ہمیں تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا کے ساتھ جو پاکستان کے لنکس بن رہے ہیں اتنی میری مجھے خوف یہ آتا ہے کہ اتنے ہمارے پاس یومن ریسورس نہیں اتنی یومن ریسورس نہیں تو لہٰذا رات کو آڑ بجے ان کے حساب سے یہاں منسٹرز بھی بیٹھتے وہ ڈائیسپورا جو انویسٹ کرنے کے لیے بیچین اور پاکستان کے اتنے شوق سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں چار سال کی ڈگری والا بندہ نہیں چاہیے ضرور چاہیے مگر ہم وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو سال کا جو اسوسیٹ ڈگری والے آپ جلدی پروڈیوز کر کر ہمیں دیں ایچ ون آف دیم وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک لاکھ آدمی آپ آج دے دی میں آج اپنے کمپری میں رکھ لوں گا ایچ ون آف دیم تو لہٰذا آج کی میری گفتگو اس سٹریٹیجی اپ جیو اکنامک حب کے اعتبار سے دنیا ہماری طرف بہت بیچینی سے دیکھ رہی ہے اور ہم دنیا کی مارکٹ کی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہیں اور آپ کے اوپر میں یہ بھروسہ کرتا ہوں یہ امانت جو میرے پاس ہے صدارت کی اس امانت کے حوالے سے آپ کو ایک اور امانت سوکتا ہوں کہ آپ کو بوسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے اپنے مطالق اور اپنے امپلائیمنٹ کے مطالق اور سٹارٹ اپس کے مطالق سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ دنیا میں مواقع ہیں اس بات کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ پاکستان ایک مستحکم ملک بنتا چلا جائے لہٰذا آپ اس بات کی احتیاط کریں کہ اس کے اوپر جہاں میں نے سائبر کی بات کی تو سائبر حملے پاکستان کے پر الیڈی ہو بھی رہے اور سائبر حملے صرف چیزوں پر نہیں ہوتے انسانوں کے ذہن پر ہوتے ہیں جس کو میں نے فاسق کے خبر سے تعبیر کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جس آیت بھی رکھی تو لہذا پاکستان کو کسی انداز سے نہیں ہونا چاہیے ہم نے دہشت گلدی کے خلاف جنگ جیتی جب وہ آئے تو میں نے ان سے پہلی ریکویس کی کہ یہ جو بحریہ روم کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں مر رہے ہیں ان کا کچھ تو خیال کرو ہمارے ریفیجیز آئے ہم نے دل کھول کر چالیس لاکھ کو چالیس سال تک یہاں رکھا اور تمہارا حال یہ ہمیں نصیت کرتے ہو ہپاکریسی کی آپ انتہا دیکھیں تمہارے ہاتھ ڈوب رہے ہیں لوگ اور سپنڈ کر رہی ہے چار بلین یورو دیتی ہے اپنے ملک باہر کے کوز گارڈ وغیرہ کو کہ ان ریفیجیز کو آنے مت دو اور اکانومیس نے یہ کہا خواتین اور بچیاں بچے مارے جاتے ہیں بچے بیچے جاتے ہیں تو میں نے کہا تمہارا سپانسرڈ کیفیت یہ ہے تو پاکستان تو بڑا دہشت گلدی کا مقابلہ کیا آپ نے انسانیت کے اعتبار سے دنیا کو ہم سر اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے جتنی فیلانتروپی کا اور جو ریفیجیز کے ساتھ رویہ کیا دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گا تو فخر سے آپ خوش ہوا کریں اس بات پر اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو آپ کو کہے کہ یہ ہم خراب ہیں جو آپ کو کہے یہ اختباع ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے پاکستان جو نظر لوگوں کو نہیں آرہا وہ آپ لوگوں کا انڈر کرنٹ ہے جو پاکستان ترقی کر رہا ہے جو اوپر سے پرانے سیاستدان اور پرانے سوشل میڈیا ایکسپرٹ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کس منزل کی طرف جا رہا ہے تو لہٰذا ہمیں اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ ہم ہماری سٹیبلیٹی ہمارے خیالات میں ہماری مستقبل میں ہماری قیادت کے اعتبار سے ہمارے عوام کے اعتبار سے آپ سب کو ہمیں پاکستان کے حوالے سے بڑی امیدیں ہیں اور ان امیدوں پر ان امیدوں پر انشاءاللہ مجھے خیال ہے اللہ برکت ڈالے آپ کی سوچ میں اور میری سوچ میں کہ پاکستان سو فیصد پورا اتلتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے شکریہ خواتین و حضرات سادر مملکہ ڈاکٹر آر فلوی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے